یہ اب سی ایم یوگی عادت تینات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں دیکھئے دعا دار پرچار پورے بی جے پی کے سٹار پرچارکوں کی طرف سے اور خود کیونکہ اتر پردیش کی سب سے بڑی کمان یہاں پر سنبھالی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے تنظر کستے ہوئے ونگ کے انداز میں کس طرح سے چھپالی عادت پر وہ بھی نظر آئے وہ تنظر آپ سنیے جو کہ سی ایم یوگی عادت تینات کے ذریعے اپنے وفقش پسار بھا گیا ہے اور جیسے برمجھے سنگھ ساکے کا نام آپ بہت آئیوں سے آیا تو پتہ آگا کہ برمجھے سماجہ دی پاڑتی کے مند نے میٹان چھوڑ کرنے کھارنا کھارا مدر ہوئی ایک پرتیاسی آئے ہو پاڑنے اب دوسریٹ بھی آکر کے بھاڑنے کی تیاری میں آتے ہیں لوگ سبہ سیتوں میں اتر پردیش کی سب سے زیادہ اسی لوگ سبہ سیتے آتی ہے ہر پارٹی نے کمر کس رکھی ہے بی جے پی اپنے دعوے کر رہی ہے تمام پارٹیاں اپنے دعوے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے لیکن شفال یادر بھی چاہتے ہیں کہ اب سیاسی طور پر پارواری کے طور پر یہ سفر ان کا اور زیادہ آگے بڑھتا رہے اسی کے لئے کیا تیاریاں یہاں پر چل رہی ہے کس طرح سے سیاسی رننیتی کو وہ ساتھ رہے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے آپ ضرور دیکھیں پشچی میں یوپی میں بھسی اکھلیش کی سائیکل پھر بھس گئی سماجوادی سائیکل کی سیاسی چین لوگ سبہ چناؤں میں اکھلیش کی مشکلیں قطعی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں پشچی میں اتر پردیش میں پہلے مراد آباد پھر رامپور اور پھر میرٹ میں پرتیاشیوں کو لے کر اکھلیش کی ٹینشن ابھی کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ تمام گناہ گڑیت کے بعد اکھلیش کو آخری موقع پر امیدوار بدلنے پڑے مراد آباد اور رامپور میں تو اتنی فجیت ہوئی کہ پارٹی کے سمبل پر دو دو پرتیاشیوں نے نامانکن کر تال ٹھوک دی آلم یہ ہو گیا کہ لخناوں سے دلی تک چرچہ کا بازار گرم ہو گیا سیاسی پنڈیت نفان اخصان لگانے میں لگ گئے بھلاہو کی وقت رہتے اکھلیش نے ڈیمیج کنٹرول کر لیا لیکن بدایوں سیٹ اکھلیش کے گلے کی پھانس بن چکی ہے کیونکہ سوال کنوے کی بات پر اٹک گیا ہے شاچا کی گگلی میں پھسا بھتیجا شیپال یادم نے دی اکھلیش کو ٹینشن اکھلیش یادم نے بڑا بھروسہ جتایا تھا چاچا شیپال پر بھائی دھرمیندر یادم کا ٹکٹ کارٹ کر چاچا کو یوپی کے بدایوں سے ٹکٹ دیا تھا امید جتائی گئی تھی کہ بدایوں سے ہی چاچا پورے پشی میں یوپی کو سادھ لیں گے چاچا شیپال سائیکل کا ہینڈل خود پکڑ لیں گے تو پورے یوپی میں سائیکل کو نئی رفتار ملے گی لیکن چناؤی چوسر میں چاچا نے ایسی چال چلی کہ بھتیجی اکھلیش پھس کر رہ گئے ساری امیدیں دھری رہ گئیں دل کے ارمان چند سیکڑ میں چکنا چور ہو گئے جب ٹکٹ ملنے کے بعد شیپال یادو بدایوں لوگسوا سیٹ کے ببرالہ پہنچے اور وہاں چناؤی منچ سے چاچا شیپال نے اعلان بدایوں کی سیٹ چھوڑنے کا کر دیا ساتھی بیٹے عدیتہ یادو کو پرتیاشی بنانے کا پرستاو رکھ دیا بیٹے کو لے کر ٹکٹ کے قربانی دینے والے شیپال یادو اسے رننیتی کا حصہ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ رننیت کے حصے ہوتے ہیں اب وہ رننیت آپ کو تو نہیں بتا دی جائے گی رننیت کو رننیت رہنے دو ہم چناؤ لڑیں گے بھی لڑائیں گے بھی اس کی چنتہ مت پھر کلہے میں فسا اخلیش کا کنبا پاریوارک کلہے کرے گی سائیکل پنچار شیپال نے بدایوں سے بیٹے کے نام کا پرستاو رکھا تو اسے بھائی دھرمیندر یادو نے اپنا سمرتن دینے میں دیر نہیں کی حالانکہ چاچا کے ساتھ ٹیوننگ کی ٹینشن بتا کر سائیکل کے کنبے میں نئی کلہے کے سنکیت دے دیئے اب اسے دھرمیندر کی ٹکٹ کٹنے کی کسک کہیں یا واقعی چاچا شیپال کو لے کر کنبے میں کلے ہے یا یہ کہیں کہ شیپال یادو کا من بس لکھناؤ کی راجنیتی میں ہی رمتا ہے انہیں دلی کی سیاسی فضا پسند نہیں وجہ جو بھی ہو لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ بیٹے کے لیے پتا کس قربانی کے مائنے کیا ہیں موسیقی